بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سرکاری ملازمین کے لئے آج کی اہم خبریں شہباز شریف حکومت کا بڑا فیصلہ نیشنل بینک آف پاکستان کی طرف سے سرکاری ملازمین کے لئے شاندار سکیم نیشنل بینک آف پاکستان سے سرکاری ملازمین کے لئے سولر انسٹالیشن سکیم آپ کسی سرکاری ادارے پرائیویٹ ادارے فوج میں مستقل کنٹریک پر ملازم ہیں اور کم از کم تنخواہ ستر ہزار سے عمر بائیس سے ساٹھ سال تک تین ماہ کی کسی بھی بینک کی اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ دستیاب ہے تو آپ چار لاکھ سے تیس لاکھ کے درمیان اپنے گھر میں سولر سسٹم لگانے کے لئے نیشنل بینک سے کرزہ حاصل کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ مدت ادائیگی سات سال مارک اپ دو فیصد ایکٹیوٹی بیس فیصد درکار کاغذات کرزہ کی درخواست شناختی کارڈ کی کاپی تین رنگین فوٹو تین سیلری سلپ اور دو افراغ کے شناختی کارڈ ایک ہمسایہ اور دوسرا دفتری ساتھی شہباز شریف حکومت کا بڑا فیصلہ سامنے آگیا مختلف وفاقی وزارتوں اور ڈویین میں اہم تائناتیوں اور آسامیوں کی تخلیق میں وزیر اعظم کا اختیار ختم کر دیا گیا وزیر اعظم کا اختیار وزیروں مشیروں وزراء مملکت اور سیکٹریز کے سپرد کر دیا گیا بطور وزیر اعظم عمران خان نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کی اجازت سے وفاقی کابینہ سے سرکولیشن سمری پر سفارشات کی منظوری لی گئی حکومتی ذرائع کے مطابق مختلف وفاقی وزارتوں اور ڈویین میں ماہرین اور پروفیشنلز تائنات کرنے کا پیلان ہے اور اس حوالے سے وفاقی حکومت نے اہم فیصلہ کیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی وزارتوں اور ڈویین میں ماہرین اور پروفیشنلز کی اسامیاں تخلیق کرنے کے لیے وزیر اعظم کا اختیار ختم ہو گیا ہے اب ماہرین اور پروفیشنلز کی اسامی وزارت خزانہ اسٹیبلشمنٹ ڈویین کی مشاورہ سے تخلیق کرے گی ذرائع کے مطابق وزارتوں اور ڈویین میں کنسلٹنٹس کی تائناتیاں متعلقہ وفاقی وزیر وزیر مملکت یا مشیر جبکہ ریسرچ اسوسییشن اور ینگ پروفیشنلز کی تائناتی متعلقہ سیکٹری کی منظوری سے ہوگی تاہم ٹیکنیکل ایڈوائزر کی تائناتی کے لیے وزیر اعظم کی منظوری ضروری قرار دی گئی ہے تائناتیوں کا عمل مسابقتی عمل اور سپیشل سلیکشن بورڈ کے ذریعے مکمل کیا جائے گا